بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے رمضان المبارکہ بہت بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور روزہ رکھتے ہیں جب تو ہمارے مو کا ذائقہ جو ہے وہ بہت زیادہ قراب ہو چکا ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ چکپٹی سی چیز کھائیں جس سے ہمارے مو کا ذائقہ جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے یہ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں رمضان سپیشل پیاس سلاد بنانا سکھاؤں جس کو کھانے کے بعد نہ صرف آپ کے مو کا ذائقہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا بلکہ اس سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ بھی ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پیاس جو ہے وہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے تو چلیے پھر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پیاس سلاد کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو عدد پیاس لینا ہوں گے دو عدد آپ نے سبز مرچیں لے لینی ہے اور ایک آپ نے مولی کا ٹکڑا لے لینا ہے یا جتنی مولی آپ کو پسند ہو اتنی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایک نیمو لینا ہے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ دھنیا لے لینا ہے اور یہ دھنیا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں استعمال کرنے والی ہوں یہ وہ دھنیا ہے جو میں نے ایک مہینے سے فریج میں پریزرو کر کے رکھا ہوئے اور اس کو بالکل بھی کچھ نہیں ہے وہ ویسے کا ویسا ہی تازہ ہے انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے رمضان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں کس طرح سے پریزرو کرنی ہیں تاکہ آسانی سے نکال کر ان کو استعمال کر سکیں اب سبزیوں کو کٹ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دونوں پیاس جو ہیں ان کو چھیل کر کٹ لینا ہے اور کٹنے کس طرح سے ہے کہ آپ نے گول گول کٹلے کٹنے ہیں اگر تو آپ چھوڑی سے کٹ سکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کے لیے سلائسر آتا ہے کٹنے کے لیے آپ وہ سلائسر لے سکتے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ سلائسر سے بھی کٹ سکتے ہیں تو جس طرح آپ کو کرمینیٹ لگے آپ نے ان کے گول گول کٹلے جو ہیں وہ کٹنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں سبز مرچیں لے لینی ہے ان کی ڈنڈ گیاں جو ہے وہ کٹ کر علا کر لینی ہے اور مرچوں کو لمبائی کے رخ آپ نے کٹ لینا ہے اور کٹنے کے اور جولین کٹی کٹنا ہے اسی طرح آپ نے مولی لینی ہے اور مولی کو بھی چھیل کر آپ نے دھو کر جولین کٹ جو ہے وہ کٹ لینا ہے اور مولی بھی آپ اپنے ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں آپ کو جتنی جو ہے وہ پسند ہے اور اس کے بعد جب ساری چیزیں کٹ لیں تو پھر آپ نے ایک پیالہ لینے اور اس کے اندر یخ تھنڈا پانی آپ نے ڈالنا ہے اگر نہیں تو پھر آپ آئس کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے پیازوں کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈبو کر رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ جب ہو جائے تو آپ نے ان پیازوں کو نکال کر ایک چلنی میں ڈالنا ہے اور چلنی میں اس لیے ڈالنا ہے کہ ان کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور جب پانی خوشک ہو جائے تو اب سلات بنانے کے لیے آپ نے جس پیالے میں سلات بنانا ہے اس میں آپ نے پیاز ڈال لینے ہیں پیاز کے اوپر آپ نے سبز مرچیں ڈال لینی ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے مولی ڈال لینی ہے اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سپائیسیز ڈالنے ہیں اور سپائیسیز کون سے ڈالنے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر نمک ڈالنا ہے اور پھر آپ نے ون فور تی سپون ہے اس میں سرخ مرچ ڈالنے نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے ون ٹی سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اور چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے ہاف لیمون جو ہے وہ اس کے اندر اوپر نچوڑ دینا ہے ہاف لیمون نچوڑنے کے بعد ایک بہت ہی زبردست چیز جو ہے وہ میں بتانے لگی ہوں کہ جس کو سن کر آپ جزاک اللہ کہے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے اور وہ چیز ہے سرکہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام انہوں نے فرمایا کہ سرکہ سالن ہے تو اس کو سالن جب قرار دیا ہے تو پھر ہمیں اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے اور خاص طور پر روزوں میں تو ضرور استعمال کرنا چاہیے تو آپ نے اس کے اوپر سرکہ ڈالنا ہے تو آپ یقین جانے کہ جب آپ یہ سلاد افطاری کے ٹائم کھانے کے ساتھ استعمال کریں گے تو نہ صرف آپ کے موں کا ذائقہ بہال ہوگا بلکہ آپ کو یہ سلاد بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا اور پھر نیکسٹ ڈے آپ کو دوبارہ سے روزہ رکھنے پر مجبور کر دے گا کہ پھر جو ہے وہ روزہ رکھیں لیکن اس کا سب سے زیادہ مزہ جو ہے وہ ڈال کے ساتھ آتا ہے جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈال میں نے بنائی اور اس کو جو میں نے تڑکہ لگایا ہے نا اس پر بھی میں نے وہ پیاز استعمال کیا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بنانا بتایا ہے کہ ویڈ آوٹ آئل جو ہے وہ پیاز کس طرح سے فرائی کرتے ہیں اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گے آپ لوگ کلیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پیاز بھی میں نے ایک مہینے سے جو ہے وہ فریج میں رکھے ہوئے ہیں اور بلکل بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا آپ نکالیں اور استعمال کریں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ